بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو چند اہم ترین اور بڑی خبریں موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں عمران خان نے ایک بال پر دو وکٹیں گرا دیں کیسے تفسیرات سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ نواز لیگ اور باپ ایک ہی حلے میں دونوں فارغ عمران خان کا ایسا کیا اقدام تھا کہ نواز لیگ اور باپ دونوں کو نقصان اٹھانا پڑا نیوٹرلز کو بڑا دھچکہ پہنچا ہے کیا اطلاعات ہیں اور باجوا فارمولا کے بعد اب مارکیٹ کے اندر بندیال فارمولا کیوں گردش میں ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو معاملہ کچھ یوں ہیں تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا علاقہ ہوا بنی گالا کے اندر عمران خان نے تقریبا دس دنوں کے بعد دس دن پشاور خیور پختون حق میں گزارنے کے بعد آج وہ اسلام آباد آئے اور جہاں پر انہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کور کمیٹی کے اہم ترین اجلاس کی صدارت کی کچھ اہم ترین اور بڑے فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے پہلے وہ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں تو جناب سب سے بڑا اور اہم ترین فیصلہ یہ کہ لانگ مارس کی تاریخ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا سپریم کورٹہ پاکستان میں جو طریقہ انصاف نے درخواست جمع قرار رکھی ہے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ سپریم کورٹ سے اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے دوسری جناب اہم ترین اور بڑی بات کہ اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک خفیہ حکمت عملی بنا لی ہے اور گرفتاری کی صورت میں اس خفیہ حکمت عملی پر عمل کیا جائے گا تمام شہروں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کو اس حوالے سے ذمہ داریاں سونک دی گئی ہیں اسپیکر قومی اسمبلی نام نہاد امپورٹڈ حکومت کے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف کے سامنے پیش نہیں ہوا جائے گا جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ ریزائن کے حوالے سے ان کے سامنے پیش ہوا جائے اور پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے کسی قیمت پر موجودہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہر شہر کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ اٹھایا جائے گا کیونکہ بجڑ کے بعد بڑے پیمانے پر پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تمام اشیاء کی جو چیزیں ہیں تمام اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے رانہ سناولہ کا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بیان آیا تھا کہ عمران خان کی ابھی حفاظتی زمانت ہے جو ہی یہ زمانت ختم ہوگی تو ان کی سیکیورٹی پر معمور جو لوگ ہیں وہ انہیں گرفتار کر لیں گے شہباز شریف نے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کرنے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شہباز شریف یہ بات جان چکے ہیں کہ آئندہ چھے ماہ کے اندر ہر صورت انہیں الیکشن کے اندر جانا ہوگا اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ذرائع کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور بڑی اہم ہے پہلے دو اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بڑی اور اہم ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بلوچستان اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی لکاجات میں بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آئندہ الیکشن سے پہلے عمران خان کے ساتھ آن ملیں گے بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ بڑی تعداد میں اس طرح سے بلوچستان عوامی پارٹی جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ شاید وہ اشارہ دیکھتی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت وہ ان اشاروں سے آزاد ہو کر اپنے بنا پر فیصلہ کرنے لگی ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی کی زبیدہ جلال پہلے ہی طریقے در اعتماد کے موقع پر پاکستان طریقے انصاب میں شامل ہو گئی تھی اور آئندہ آنے والے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ طور پر آپ کو یہ لہر نظر آئے گی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے اہم ترین جو ارکان ہیں ان کی جو ابتدائی وکٹے ہیں وہ آئندہ چند دنوں میں عمران خان آپ کو گراتے ہوئے نظر آئیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ باری کاکڑ کا نام بھی لیا جا رہا ہے وہ اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں جو بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر دوسرا بڑا معاملہ جناب بلوچستان کے ساتھ ساتھ قبائلی لاقاجات کے ساتھ 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 سعود پنجاب انتہائی اہم ترین کردار ادا کرے گا آئندہ آنے والے الیکشن میں اور وہاں پر جانگیر ترین کا جو فیکٹر تھا جو پہلے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اس کے بعد آج کل نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ پینگیں بڑھا رہے ہیں وہاں پر جو اطلاعات ہیں ان کے علاقے سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جانگیر ترین اکیلے کسی پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر کوئی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لودرا سے جو دو بڑے نام ہیں پیر اقبال شاہ اور پیر عامر شاہ ان کی پاکستان تحریک انصاف میں شاملیت کے حوالے سے خبریں آج جو ہیں وہ آئی ہیں کہ وہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں اور آئندہ آنے والا الیکشن اور یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے نواز لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن میں حصہ لیا تھا علی ترین کو جو ہے وہ انہی کے گروپ نے شکست بھی دیتی اور اب یہ بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں یہ دوسری بڑی وکڑ ہے یعنی نواز لیگ اور باپ دونوں کو ایک ہی حلے میں عمران خان نے فارق کیا دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ نیوٹرز کا کردار پاکستانی سیاست میں انتہائی اہم ترین رہا ہے ماضی میں لیکن جون جون وقت آگے کو گزرتا جا رہا ہے جون جون پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو کردار تھا پہلے ماضی میں آزاد امیدواروں کا یا دھڑوں کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو نیوٹرز کو بھی اس حوالے سے دھجکہ لگ رہا ہے اور ہماری معلومات کے مطابق آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر پاکستان کا جو سب سے بڑا ووٹ بینک ہے پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان تمام تر سرویز تمام تر اندازوں تمام تر اداروں کی رپورٹس کے مطابق اس وقت بھی آج کی دن میں جب میں یہ آپ کے سامنے ویڈیو کر رہا ہوں تو سب سے آگے ہیں پہلے نمبر پر ہیں دوسرے نمبر پر پاکستان کے اندر نواز لیگ کا ووٹ بینک ہے اور تیسے نمبر پر پیپس پارڈی کا سرے دس اس وقت آنے والی تمام تر یہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ تقریباً پین تیس فیصد سے زائد پاکستانی عوام پین تیس سے چالیس فیصد سے زائد جو پاکستانی عوام ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے جبکہ بائیس سے پچیس فیصد کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اسی طرح سے تقریباً آٹھ سے دس فیصد افراد پورے پاکستان میں پیپس پارڈی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں باقی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان سے پیچھے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر پاکستان میں آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر کم سے کم کردار ہوگا آزاد امینواروں کا دھڑوں کا اور پارٹی ووٹ بینک کی بنا پر پاکستان طریقہ انصاف لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ آج پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ کم از کم اگر پندرہ جون تک اگر یہ حکومت نہیں جاتی تو سمجھ لیں پھر پندرہ ستمبر تک تو الیکشن کسی صورت ممکن نہیں ہے کیونکہ کم از کم تین ماہ کا عرصہ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے پاس آئین اور قانون کے تحت ہونا ضروری ہے پاکستان طریقہ انصاف کسی لانگ مارچ کا اعلان بھی نہیں کرنے جاری پچیس جون تک عمران خان حفاظتی زمانت کے اوپر ہیں جون کے مہینے میں نظر نہیں آ رہا کہ شاید کوئی ایسی تاریخ لانگ مارچ کے حوالے سے سمجھنے آئے سپریم کورٹ بھی ممکنہ طور پر بجٹ کے بعد یہ کیس سنے گی اور اس کے بعد یہ معاملہ اپنے الٹیمٹ انٹ کی طرف جائے گا پنجاب میں حمزہ شہباز کا اور مرکز میں شہباز شریف کا گویا کہ اگر تیس جون تک یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں یہ حکومت قائم رہے گی تو جولائی اگست اور ستمبر یعنی اگلے نوے دن کے بعد الیکشن میں کوئی الیکشن کے کوئی امکانات نہیں اب مہینہ رہ جاتا ہے جناب اکتوبر کا اکتوبر کے مہینے میں اس صورت الیکشن ہو سکتے ہیں کہ اگر اکتیس جولائی سے پہلے یہ حکومت گرا دی جائے جولائی کے مہینے میں پاکستانی فوج کے ایک سینئر جرنیل بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر شہ جرنیل ستمبر کے مہینے میں ریٹائر ہو رہے ہیں باخبر حلقے ہیں جو اسلام آباد کے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ستمبر کے مہینے تک معاملات اسی طرح سے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اگر سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہ آیا سپریم کورٹ سے جولائی میں فیصلہ آنے کی صورت میں آخری چانس ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں پاکستان میں یہ آج پاکستان طریقہ انصاف کی کورٹ کمیٹی میں بھی معاملہ زیر بحث آیا اگر سپریم کورٹ سے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ آیا جس حوالے سے مران خان لانگ مارچ اور دیگر معاملات حمزہ شہباز شریف کا کیس لاہور کے اندر اور نیب اور فیے کے اوپر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے شہباز شریف اور منی لانگ اور دیگر جو معاملات ہیں وہ اگر اپنے الٹیمیٹ انڈ کو گئے تو پھر جولائی میں حکومت گرنے کی صورت میں اکتوبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن اگر جولائی میں یہ حکومت نہیں گرتی تو پھر معاملات جو ہیں وہ نومبر کے بعد جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر سے دسمبر دوہزار بائیس سے مارچ دوہزار تئیس کے درمیان پاکستان میں انتخاب کا عرصہ ہو سکتا ہے اس دوران جو ہے وہ پاکستان کے اندر انتخابات ممکن ہیں ہو سکتے ہیں آئندہ رمضان سے پہلے جو کہ تقریباً بائیس مارچ کو شاید شروع ہونے جا رہا ہے لیکن دسمبر کا مہینے کو خاصا اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ بڑی تائناتی کے بعد دسمبر کے مہینے میں ممکنہ طور پر الیکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت نیوٹرز کو جو بڑا دھچکہ پہنچا وہ موجودہ شہباز شریف کی کرکردگی سے ہے شہباز شریف کی اور امپورٹڈ حکومت بلکل بھی عوام میں ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے شروع میں نیوٹرز نے یہ کہا کہ جب یہ حکومت آئی تو سٹاک ایکسچینج بھی اوپر گئی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی لیکن سردس جس قسم کے حالات ہیں مکمل طور پر یہ امپورٹڈ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ایسے وقت میں لوگ اس وقت جو ہے وہ بندیال فارمولا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ باجوا بندیال فارمولا جس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی کہ پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے آنے والے کسی فیصلے کے نتیجے ہی میں پاکستان آئندہ چند عرصے میں الیکشن کی جانب بڑھ سکتا ہے اور منپنا طور پر یہ تمام تر صورتحال بجڑ کے بعد اور اس کے بعد پھر جولائی کے مینے میں سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلوں کے بعد آپ کو کلیر ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ اپنا بہت خیال رکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکہ بان